موسیقی ڈسٹرک کوارڈینیشنز کومیٹی وصلہ تعلیم کا انعقاد ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیس چکوال میں ہوا جس میں چیف ایگزیکٹیو ڈاکٹر جاوید شاہدہ ڈریکٹر ایڈوکیشن راولپنڈی محمد تارک مسعود ڈی ایو مشتاق حیدر اور میڈم تاہیر اور بینظیر انکم سپورٹ پرورام کے تحصیل انچارج اور دیگر لوگوں نے شرکت کی پرورام کے تعلیمی وضائف پرورام کو مزید کامیاب بنانے کے لیے تجاویز پیش کی گئے سیول اسپتال نوشیرہ فیروز ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو رسک اللاؤنس اور دیگر مطالبات منظور نہ کرنے پر اوپی ڈی کا بائی کارٹ میڈیا سے گفتگو کرتو ہے ڈاکٹر شبانہ ڈاکٹر شہزادی اور دیگر نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جائز مطالبات حل کیے جائیں بسورت دیگر ہم خموش نہیں رہیں گے پوری زندگی محنت سے ڈگری حاصل کرنے والوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کو پولیس میں ہونا چاہیے تھا اس طرح ڈگری ہولڈرز کے لیے ایسی ستر سارا بوڑھی کو ایسی الفاظ کہنا برداشتے باہر ہیں اس کے لیے وزیر صحت کو ہٹا کر کوئی اور وزیر مقرر کیا جائے جو ہم سے آسانی سے بات کر سکے ہم اعتجاز کا دائرہ بڑھیں گے جب تک ہمارے مطالبات تصنیم نہیں کیے جاتے پیر جو گور خیرپور زلہ کے مشہور قانوندان ایڈوکیس سید فیاض علی شاہ کا بہترین اقدام جس نے عوام کی بہتری کے لیے ہائی کورٹ میں مقدمہ درج کیا جس میں ڈی سی خیرپور فارڈ ریلی فوکل پرسان اور اے سی کنگری کی ناہیلی کے خلاف مقدمہ درج کیا فنڈ کے دوران عوام کو کوئی بھی سہلیات مجسر نہیں ہو رہی اس کے علاوہ ڈی ایم پی پی ایچ آئی میڈیکال آفیسر بی ای ایو صدر جی بھٹنگو اور ایرگیشن انجنئر میلیریا سپروائزر پبلک ہیلتھ انجین رینگ کہ خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہائی کورٹ میں پیش بھی کیا گیا کہ یہ سب افسران پیش ہوئے اس وقت جج اور ان افسران پر بہت ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ جلدل جل عوام کو ریلیف دیا جائے تھانا پیر جو گوٹ کی حدود گلشہ سٹاپ پار موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ایک شخص ہلاک ہو گیا اور ایک شدی زخمی خیرپور ہسپتال متقل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق تھانا پیر جو گوٹ کی حدود گلشہ سٹاپ پار موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ہوا ایک نو چومان نصر اللہ بھٹی حلاک جبکہ ایک شاہ نواز بھٹی شدی زخمی ہو گیا جس کو خیرپور ہسپتال منتقل کیا گیا صحابیوں کی عالمی دن کے موقع پر پریس کلاب کاندھ کورٹ کے صدر علی حسن ملک جنرل سیکٹری لیاقت علی کوسو کی سربرائی میں پریس کلاب سے لائبریری چوک تک ریلی نکالی گئی ریلی میں صحابیوں نے شہید عرشد شریف کی قاتلوں کی گرفتاری کے لیے بلیک ریلی نکالی صحابیوں نے بازوں پر کالی پٹنگا باندھ کر ہاتھوں میں پلیک کار اٹھائے ظلم کے یہ ذابطیں ہم نہیں مانتے شہید عرشد شریف کی قاتلوں کو گرفتار کرو کن نارے لگائے گئے اس موقع پار سینئر صحابی لیاقت علی مسعود عالم بقا محمد حفیظ ملک اور دیگر نے کہا کہ شہید عرشد شریف کا قتل صحابیوں کا قتل ہے حکومتی کمیشن کو مسترد کرتے ہیں کہ اس ثانیہ کی عالمی سطح پر کمیشن بنا کر صاف شفاف طریقے سے قاتلوں کو ظاہر کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے بس عورت دیگر اعتجاجی تحریک جاری رہے گی ریلی میں سینئر صحابی مسعود عالم سومرو میر بقا محمد غلام یاسین لشاری راجہ گوپی حفیظ ملک حضور بغس سلیم ایرانی علی اکبر اور دیگر لوگوں نے بھی شرکت کی لڑکانہ کے قریب گھریلو شہر میں قائم قبرستان میں نماز جنازہ کی جگہ سے انٹے چوری کرنے کا انکشاف تفصیلات کے مطابع لڑکانہ کے قریب گھریلو شہر میں واقعہ قبرستان میں عبداللطیف شہر کے گھر کے پسلے سائیڈ میں جنازے کی جگہ سے انٹے چوری کرنے کا انکشاف سامنے آ گیا ذرائع کے مطابق معلوم ہوئے کہ کچھ اناثر چور دن میں دیوارے توڑ کر انٹے اکٹھی کر کے انٹے رات کو چوری کر لے جاتے ہیں اس غلط حرکت کی وجہ سے گھریلیوں کے لوگوں میں مایوسی پھیلی ہوئی ہیں لڑکانہ میں روتوڈیرو بائی پاس پر ٹریفک حادثے میں باپ بیٹا جانبہاک چار افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق واقعہ ساسولی چوک کے قریب چنگچی رکشہ اور ٹریکٹر میں تصادم کے نتیجے میں پیش آیا پچپن برس کا محب علی جتوئی اور اٹھائیس برس کا سعید جتوئی محمد بروئی کوچانڈی کا اسپطال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے